اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فن وید اتیک میں ہوں اتیک دوستو ایک آج کا نوجوان میرے ساتھ ہے تو آئیے اسے پوچھتے ہیں کہ جو ہے نا پی ایم ایل این جعنی کے نون لیگ اور پپل پارٹی اور تیسری جو جماعت ہے پاکستان کی بڑی طریقہ انصاف انہوں نے جو ہے نا کیا کیا کام کیا اس حوالے سے وہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے ان میں کیا فرق ہے کیا انہوں نے کون کون سے منصوبے لگائے کس حکومت نے جی تنزیل بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع سے جو پہلی حکومت آپ نے جو تینہ گورنمنٹ کے بارے میں پوچھا ہے وہ پہلے جو حکومت ہے وہ ہے پیپل پارٹی کی پیپل پارٹی کے دور میں آپ دیکھنے کے کوئی ایسا نامین پروڈیکٹ انہوں نے کوئی سٹارٹ نہیں کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس نہ کوئی اچھی ٹیم تھی ٹھیک ہے وہ ایک بڑی جماعت کے طور پر اوبری تھی لوگوں نے ان کو کھل کر ووٹ دیئے تھے اور ان کا ساتھ دیا تھا لیکن انہوں نے اپنے دور حکومت میں کوئی ایسا پروڈیکٹ نہیں سٹارٹ کیا جو پاکستان کے لیے فیدے مند ہو یا پاکستانی عوام کے لیے فیدے مند ہو اگر انہوں نے کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کیا بھی ہے تو آپ کوئی پروجیکٹ ان کا اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوگا ان کے اپنے سرداروں کے لیے ہوں گے تو آگے آجیں پھر آگے دوہزار تیرہ میں نونلی کی حکومت دوہزار تیرہ میں جب نونلی کی حکومت آئی تو یہ بڑی جماعت کے طور پر ابری تو انہوں نے بھی اپنے دور میں کوئی ایسا بگ پروجیکٹ جو ہے نا کوئی ایسا سٹارٹ نہیں کیا جسے عوام کو فیدہ پہنچے پاکستانی قوم کو سرمایہ کاری آئے پاکستانی قوم کو فیدہ پہنچے پاکستانی قوم کو منافع آئے آپ ان کے کوئی بھی پروجیکٹ رکھا کر دیکھنے چاہے وہ میٹرو پروجیکٹ ہے چاہے وہ ملتان کے میٹرو کا پروجیکٹ ہے کوئی بھی پروجیکٹ ہے تو وہ اس میں دیکھنے آپ کے وہ نا سلانہ طور پر جو پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کو اضافی پیسے دے رہی ہے تاکہ اس پروجیکٹ کو اس کام کو چلانے کے لیے تو ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا اب ان دونوں میں پہلے ان دوروں کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ یہ دونوں بہت بڑی جماعتیں ہیں تو ان کے بارے میں پہلے میں بات کروں گا اب یہ ایک نے نیب بنا تھا مشرف دور میں تو مشرف کے دور میں جب نیب بنا تو اس نے نیب نے آٹھ سال میں مشرف دور میں دو سو اکیس ارب روپیہ جو ہے نا وہ رکور کیا تھا پھر اس کے بعد دوزار آٹھ میں اکومت آگئی اس کی پیپل پارٹی کی تو اس میں دیکھ لیں آپ میرے خیال سے اکیس ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا رکور کیا جو بھی کرپٹ یہ لوگ اس کے بعد آجیں نون لکھ کا دور پچاس ارب روپیہ رکور ہوا پان سال میں اور اب آگئی ہے پی ٹی آئی کی اکومت میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کی اکومت ساری جو ہے بہت اچھی ہے نہیں کچھ لوگ اس میں بھی ہیں کالی بیڑیں اس میں بھی ہیں تو اس حکومت میں رات میں نے ایک ذرائل سے مجھے ملوم ہوا ہے کہ اس حکومت میں تقریبا تقریبا جو ہے نا چار سو ارب روپیہ کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے نا انہوں نے رکور کی ہیں صرف دو سال یہ آپ دیکھ لیں آپ پی ٹی ایم پی ٹی ایم بنا ہوا ہے پی ٹی ایم بنی ہوئی ہے جماعتیں یہ کیا بنی ہوئی ہے پی ٹی ایم دیکھ لیں منظور پشتین کی جماعت جو دیکھ لیں آپ تو یہ بنی تھی جی نقیب اللہ مسعود کے حقوق کے لیے نقیب اللہ مسعود کا جو انصاف مانگنے کے لیے نکلی تھی یہ جماعت تو ان کا کوئی بھی منشور ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کے حقوق کے لیے ہیں اس کے انصاف کے لیے نکلے ہوں دوسرے نمبر پہ آجئے ہیں پی ٹی ایم چل رہی ہے تو میں پاکستانی قوم سے پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے جس نے انا ہزاروں قربانیاں دے کر اس ملک کو انا حاصل کیا ہے بہت ساری قربانیاں دی ہیں ہمارے باوجدہ نے دی ہیں کبھی پوچھ لیں ہم ان سے تو وہ روھ روھ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے ایسے ہجرت کی ایسے ہم پر ظلم ستم ہوئے تھے ایڈ دی اینڈ یہ ہوا کہ اب جو حکومت سیاست یہ جتنے بھی الیٹ کلاس لوگ ہیں یہ ہم کو کیڑا مکورا سمجھتے ہیں یہ کنفرم بات ہے اب آگے چلے جائیں اب یہ جو ابھی اس کے قریبن میرے خیال دو سال یا تین سال ہو گئے ہوں گے اس حکومت کو تو ابھی اس نے کوئی ایسا پروجیکٹ میرے خیال سے ابھی اس نے بھی کوئی نہیں ایسا پروجیکٹ سٹارٹ کیا صرف وہ ڈیم سٹارٹ کی ہیں اور ان کا میں ایک دن سٹڈی کر رہا تھا ڈیم کے بارے میں تو یہ صرف دو ڈیم سٹارٹ نہیں ہوئے تو انہوں نے بلوچستان میں بھی ڈیم سٹارٹ کی ہیں تو یہ اگر دیکھنے دوزار آٹھ میں نندی پر پروجیکٹ سے نیلم جیلم پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے تھے جو جو آپریٹ بھی ان کو چلانے کے بعد آپریشن کے بعد وہ پانچ دن کے بعد خراب ہو گئے تھے نکام ہو گئے تھے وہ ڈیم وہ جو پروجیکٹ تھے نیلم جیلم پروجیکٹ اب دیکھ لیں آپ ان کا جو ٹیکس جا ہے جو ان کا نقصان ہے وہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بل کے صورت میں جو ان کو ٹیکس لگتیا آ رہے ہیں اضافی وہ پے کر رہی ہے تو یہ سیاستہ جو ہے نا پاکستانی قوم کو فیدہ ملے تنزیل بھئی اگلا سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ جو ہے نا آج کل کی جو عوام ہے یہ جو ہے سیاست کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے دیکھیں جی عوام جس کو سیاست سے فیدہ مل رہا ہے کرپشن کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیاست ہونی چاہیے وہ جن عوام کو نقصان پہنچ رہے ہیں وہ اپنے گھر کا راشن نہیں چلا سکتے وہ اپنے گھر کا راشن نہیں لاسکتے ہیں وہ اپنے گھر کا چولہ نہیں چلا سکتے ہیں تو ان کے لئے مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں وہ اس سیاست کو نہیں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ ہماری حدیثوں میں ہے بہت سے حدیث ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر خلافت کا نظام رہا تو مسلمان دنیا پر غالب رہیں گے اور آپ دیکھ لیں کہ افغانستان طالبان جو ہیں وہ انہوں نے قریباً دو بڑی سپر پاورس ہیں جنگ لڑی ہے تو وہ دونوں خلافت کے خلاف کھڑی تھی سپر پاورس لیکن انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں ان کو ہرا دیا ہے رشیہ دیکھ لیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے امریکہ دیکھ لیں رسوہ ہو کر واپس جا رہا ہے تو یہ ان کا ایسا کیا تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ ان کے پاس کچھ ٹیکنولوجی تھے نہ ان کے پاس ڈرون تھے نہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اپنے نظام جو رکھا نا وہ ڈیموکریسی نہیں رکھا کیپٹلزم نہیں رکھا انہوں نے اپنا دور جو رکھا وہ انہوں نے رکھا جی خلافت کا تو وہ دیکھ لیں آپ دو بڑی سپر پاورس کو انہوں نے ہرا دیا ہے اب جن کی سر کی قیمت جن ان کے جو طالبان کے امیر تھے ان کے سر کی قیمت لگی ہوئی تھی ان کو دیکھ لیں آپ تو وہ دیکھ لیں ان کی بہت بڑے بلیون ڈالر ان کے سر کی قیمت تھی آج وہی بلین ڈالر جن کے سر کی قیمت لگی تھی وہ دعا میں ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستانی حقام کے ساتھ بھی مل رہے ہیں پاکستانی آرمی آرمی چیف سے بھی ملے ہیں وہ لاکھ دنوں میں پاکستانی پرائم منسٹر سے بھی ملے ہیں تو یہ جو چیز ہے نا جب تک خلافت نہیں آتی نا اس وقت تک مسلمان غالب نہیں ہو سکتے تنزیل بھئی آپ وہ ایک بادشاہ کی کہانی سنانے والے تھے وہ بادشاہ کی کیا کہانی ہے جو آپ بتا رہے تھے وہ بتائیں بادشاہ کی کہانی تو بہت سیمپل سی ہے وہ تو ایک تھی کہ ایک بادشاہ تھا اس نے نا اپنی قوم پر نا مختلف طرح کے ٹیکسز لگا دیئے ظلم اور ستم کرنے لگ گیا تو گوم جو ہے نا وہ اپنی رائٹس کے لیے اپنے حقوق کے لیے نا انہوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا تو وہ چپ کر کے دیتے رہے جیسا کہ آج کال ہم دے رہے ہیں تو اس کے بعد اس نے نا کہا کہ یہ تو کوئی شکائل لے کر ہی نہیں آرہا اس نے اور زیادہ ظلم جاری کر دی ہیں فتوے مطلب کے بعد اور زیادہ نا انہوں گھر پابندیاں لگا دیں کاروبار پر مختلف ٹیکسز میں اضافی کر دیا ان کا ٹیکس جو ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے نا کوئی بھی اس کے پاس شکائل لے کر نہیں آیا پھر اس نے نا ایک دریا کے اوپر نا پول بنایا تاکہ جو بھی اس سے اوپر سے گزر کے جائے گا نا وہ کوئی نا جرمانہ دے کے جائے گا جرمانہ دینا ہے کہ لوگ جرمان دے کر گزرنے لگ گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب جرمانہ دے کر گزرنے لگ گئے تو اس نے دیکھا کہ کچھ دن گزرے تو کوئی بھی نہیں آئے شکائل لے کر دیئے جرمانہ پر کوئی لگو کیا گیا ہے پھر یہ ہوا کہ اس نے ایک نا ادھر آدمی کھڑا کر دیا کہ جرمانہ بھی لینا ہے اور ان کو پانچ پانچ چھتر بھی لگانے تو چاند دن گزرے لوگ چھتر بھی کھانے لگ گئے اور جرمانہ بھی دینا لگ گئے پھر اس کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی بندہ نہیں آرہا پھر اچانک ایک دن ایک آدمی آیا اس نے کہا جی باہر اسلامت ادھر آنا جو آدمی آدمی چھتر مانے کے لیے کھڑے کیوں ہیں ان کی تعداد میں نہ اضافہ کر دیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ادھر کھڑے رہے ہیں تو آپ جو دیکھ لیں اب پاکستانی قوم ٹیکس بھی دے رہی ہے مار بھی کھا رہی ہے اور اپنے رائٹس کے لیے کھڑ سٹینڈ بھی نہیں لے رہی ہے لاسٹ ٹائم دیکھ لیں وہ سانے مارڈل ٹاؤن ہوا اس میں الیٹ فورس شامل تھی الیٹس لوگ شامل تھے تو ان کا بھی کچھ نہیں ہوا وہ کیس ختم ہو گیا پھر اس کے بعد سانے سائیوال ہوا اس پر بھی ایسا ہی کچھ بھی نہیں ہوا پھر یہ لاسٹ دیکھ کچھ اسلام آباد میں ایک نوجوان کو وہ پیٹیا ہی سی تھا تو اس کو بھی ستارہ ٹھارہ گھولیاں مار کر شہید گار دیا گیا ہے اب دیکھیں اس کا بھی کچھ نہیں ہونے یہ سب الیٹ لوگ ہیں جو ہم پر نہ حکمرانی کر رہے ہیں بس اگر خلافت کا نظام آجائے میرے سمجھ سے مطابق جو حدیث کے اعتبار سے بھی حدیث کے لحاظ سے بھی اگر خلافت آجائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا وہ دنیا پر غالب آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تنزیل بھائی تینکیو آپ نے اپنا جو ہے نا قیمتی ٹائم میں لیے نکالا ٹھیک ہے اللہ حافظ اوکے اسلام علیکم